السلام علیکم جی یہاں پر ہے جی سات بجے کا ٹائم سات بجنے والے ہیں تو یہاں بجی باہر کا ویدر دیکھیں کتا زبردست باہر کا ویدر ہے یہ دیکھیں یہاں پر نا آج کل ہلکی ہلکی سی ٹھنڈ ہو گئی ہے کافی ویدر چینج ہو گیا بعد کتا زبردست باہر کا ویدر ہے سورج نکل رہا ہے یہ دیکھیں نماز میں نے پڑھ لی ہے اب میں پڑھوں گی قرآن پھر میں سو جاؤں گی تو یہاں پر جی اب میں کرنے لگ گئی تھی ناشتہ ناشتے میں آج میں نے بنایا ہے علو والا اپنے لیے پراتھا علو پڑے ہوئے تھے میں نے ان میں مسالے سوٹ چٹھا کے ایسے اپنے لیے پراتھا بنا لیا سات میں دہی اور سات میں میں نے اپنی چائے بنا لی کیونکہ آج میں نے نہ کھانا نہیں بنانا کھانے سے آج میری چھوٹی ہے تو میں کہا چلو آج پڑھے دھائی ناشتہ کرنے اسلام علیکم جی یہاں پر ہے جی آٹھ بجے کا ٹائم اور ہم جا رہے ہیں ٹارگٹ یہ دیکھیں گی اندھیرہ چھایا ہوئا ہے اب آٹھ بجے ہی نا اس طرح سے بلکل اندھیرہ ہو جاتا ہے یہ دیکھیں کافی چینج ہو گیا ہے ٹائم یہاں پر بھی نا تو یہاں پر جی ہم پہنچ چکے ہیں ٹارگٹ یہ دیکھیں گے ساری کاٹ لے کے جا رہے ہیں یہ بھی ان کی جاب ہے یہاں پر تو یہاں پر جی ہم پہنچ چکے ہیں ٹارگٹ عبدالل کا سمان لینا ہے سکول کے لیے پینچ دیکھنی ہے کچھ اس کے سکول کے لیے دیکھنا ہے تو یہاں پہنچ گئے ہیں جی ہم ٹارگٹ اندر جا کے دیکھتے ہیں سانکی ملدہ آج دیکھیں ہمیں کیا ملسا ہے ٹارگٹ سے عبدالل کا ہی سمان لینا ہے ہم نے یہاں سے لیں گے جی کارٹ یہ دیکھیں جی عبدالل نے لے لی ایک کارٹ عبدالل کا بڑا شوق ہوتا ہے کارٹ لینے کا یہ کارٹ میں ہی پڑھنی ہے دسانو ڈا رہا ہوں دا کسی دیا لتاں جو نمار دے یہ دا کوئی پتہ نہیں چالدہ پانی ہم یہاں سے لیں گے یہ لگا ہوا ہے جی 3.39 کا ایک پیک یہ پیٹ ہے یہ ہم یہیں گے یہ کوئی لے جے جنہوں نے آتے ہیں وہ لانے ہیں باردی کیوں بڑا نے ہیں سارے کوئی لے جے یہ دیکھوں یہ لگا آجے 10.99 کا کنہ مہنگا آجے کوئی لے یہ دیکھیں جی ادھر بچوں کا کتنا سٹف پڑا ہوا ہے بچوں کے سکول کھلنے والے ہیں نا تو بس بچوں کی کتابیں بچوں کے مارکر پین سب کچھ یہاں پہ لگا ہوا ہے یہ دیکھیں بس بچوں بچوں نے یہی چیزیں لے کے سکول جانی ہے یہاں پہ کوئی بکس بغیرہ نہیں ہوتی یہ دیکھیں یہ 7.99 کے ریزر لگے ہوئے ہیں یہ 12.99 کے مارکرز ہیں یہ سارا بچوں کا سمان لگا ہوا ہے بچوں کے سکول کھلنے والے ہیں یہ ساری گلو ہیں یہ دیکھیں 1.79 کی ایک گلو ہے یہ پینسل وغیرہ رکھنے کے لیے باکسز ہیں یہ سارے بچوں کے نا آج کل سمان سارا لگا ہوا ہے بچوں کا دازجن رہ گئے ہیں بچوں کے سکول کھلنے میں اور ادھر سارے بچوں کے کپڑے ہیں یہ ادھر گیمز ہیں بچوں کے ٹوائز ہیں یہاں پہ یہ دیکھیں جی ادھر بچوں کی ساری پینٹے ہیں ان میں سے ہم پینٹے لیں گے اب دل کا سائز نہیں یہاں پہ پڑھا ہوا اس پہ شاید ہوں یہ دیکھیں یہ ساری پینٹے ہیں آگے سردی آ جانی ہے نا بچوں نے جیسے سکول جانا ہے تو پھر بچوں کو پینٹوں کی ضرورت پڑھنے ہیں یہاں پہ دیکھیں جی بچوں کی بنیانس بھی ہیں یہ ساری اب دل کا ادھر یہ ساری جینز کی انگے لگیں ہوئیں ہیں پینٹے لیکن اب دل کا سائز ہی نہیں ملا ہمیں یہاں سے اور یہ ساری نکریں ہیں نکریں ابھی میرے پاس سے ہیں آپ کو پتہ آگے سردی آ جانی ہے نکروں کی ابھی ضرورت نہیں ہے یہ فلیس لیں ہیں یہ فلیس اچھی ہیں یہ بھی پینٹے لگیں ہیں یہاں ادھر موڈر سے بھی دیکھتی ہوں ادھر بھی پینٹے لگیں ہیں یہ دیکھیں جی یہ سائز کی تب پیارا ہے یہ شرٹ یہ دیکھیں کتنی پیاری شرٹ ہے سارا بچوں کا یہ سمان ہے بسکول کھلنے والے ہیں تو یہ دیکھیں بچوں کے بیگز بھی لگیں ہوئیں ہیں ٹوپیاں بھی لگیں ہوئیں ہیں یہ ساری ادھر ہیں یہ لو کہاں چلے گئے یہ سارے بچوں کے شوز ہیں کروکس ہیں یہ دیکھیں بچوں کے بچیوں کے سینڈل کتنے پیارے ہیں بڑی پیاری پیاری چیزیں ادھر لگی آئیں ہیں یہ دیکھیں جی یہاں پہ جھول رہی کتنی زبدیس لگی ہوئی ہے یہ دیکھیں یہ میرے دیکھیں سارے کی zeg سارے جیوری انہوں نے کلیرنس پہ لگائی ہوئی ہے یہ دیکھیں کتنی زبدیس ہے دیکھو ایک کلیرنس لکھی آئے نا میں ان میں سے کوئی چیزیں لیتی ہوتی ہیں جو کلیرنس پہ لگی ہوں فول پرائز پہ تو بہت مہنگی ہوتی ہیں کلیرنس پہ لیتی ہوں یہ دیکھیں ادھر میک اپ ولی چائٹ پہ چلیں یہ دیکھیں جی یہ سارا لیڈیز کا پورشن ہے اور یہ ہے جی ادھر میک اپ اچھی آئیے ادھر تے میک اپ نہ دیکھی ہے اے دیکھو کٹے کٹے سونے جی ایس سارے لپس جے ایس ساری ہی لپسٹک آئے ہیں اے دیکھو اے کلر کٹے سونے جے میری جی میری ہسپنڈ نے کوئی شیونگ مشین یہ ساری ادھر شیونگ مشین لگی ہے آپ نے پڑھو کنیا مہنگ ہے یہ دیکھیں یہ ایس ساری ادھر شیونگ مشین presenting یا دیکھیں یہ ادھر سارے شیمپو ٹریولنگ کے لیے یہ چھوٹے شیمپو ہوتے ہیں یہ لگے ہوئے ہیں یہاں پہ کہ آپ نے ٹریول کرنا ہے تو بیگز میں رکھ کے یہ لے جائیں ادھر ساری میری سن آگئی ہیں اگر باری یہ دیکھیں یہ سارے ادھر انہوں نے شیمپو وغیرہ یہ دیکھیں گے پونیاں وغیرہ ادھر جڑیاں جڑیاں پونیاں دوسری لہنیاں کیچر یہ دیکھیں 7.99 کا یہ سارے کیچر انہوں نے لگائے ہوئے یہ دیکھیں یہ دیکھیں گے کیچر کتنا پہ آرہا ہے یہ سیل پہ لگا ہوگا ہے 11.99 کا یہ سارے ہیئر برش یہ دیکھیں میں پہلے یہ والی لے کے گئی تھی یہ والی بڑی اچھی ہیں یہ والی پونیاں جو ہے نا یہ بڑی اچھی ہیں یہ بالوں میں بڑی زبادش لگتی ہیں اچھا ہیئے یہ دیکھیں یہ سارے ادھر پونیاں ہیں یہ ادھر انہوں نے لوشن لگائے میں یہ سارے سٹیٹنر ہیں یہ دیکھیں یہ سیل پہ لگا ہوگا ہے سٹیٹنر نا یہ والا مجھے تو یہ رول چاہیے جو بالوں کو رول کرے نا یہ اچھا ہے یہ کتنے کا لگا ہوگا ہے یہ ریولون کا ہے یہ تو کونیر کا ہے اس کے نپرائز لگے ہوئے باقی تو یہ دیکھیں سیل پہ لگے ہیں دیکھیں سیل پہ لگے ہیں چلیں جی اب دیکھتے ہیں ایدھر آمی پسند نہیں آئی مجھے یہ پسند آئیا کون سے بلا یہ بلا وہ گرین بلا وہ کونے میں چھپا ہوئے اس کے کیا پرائز ہے 50 دلر یہ پسند ہوئےentsا یا میری حزبن کو میری پسند expect 산ته میری پسند تھا یہ جو اور انج کپ اول ہے یہ لگا ہوا ہے نال کیندے نے ایک ڈالر ساٹھ پیسے بچا آ رہے یہ دیکھیں یہ پیک ہے اور جو ہم فارمر مارکیر سے لیتے ہیں وہ سستے ہوتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پر ایک ٹوماٹر اوکاڈو دیکھیں یہ چار اوکاڈو نائٹی نائن ڈالر نائٹی نائن ڈالر یہ دیکھیں یہ ہم پلم لہنے لگے ہیں یہ دیکھیں یہ پیٹا دو وہ لہنے ہم نے وہ پیچیز میں نے کیپٹی کرتا ہاں یہ دیکھیں وہ کرتا بابا کرنے پلم پا رہے ہیں یہ دیکھیں یہ پیچیز لے رہے ہیں اب دل میں بے کو اب دل چھک چھک کے مارتا دیا تر بھوز دیکھیں کتے بڑے بڑے ہیں یہ دیکھیں دیکھیں یہ نہیں ہے یہ جی لکھا ہوا ہے یہ جی لکھا ہوا ہے ہاں بہت مہنگے لگے ہیں نکال دو لیں یہ ہی لگ دو بے گای سے رگ دو ہم نے یہ نہیں لیے پیچیز بہت مہنگے لگے ہیں نائنٹی نائن سینٹ کا ایک ہے یہ ایک ایک اے دیکی سونا لگا ہویا ہے جڑا اڈالر مہنگا جڑا واٹر مہنگا لینا ہے اے لگا ہے بٹر ایک ہاں ہے دیکھو وہ مہنگا دیکھیں جی بٹر کتنا مہنگا ہے دیکھو اے پانچ سٹھک کبھا لگا ہے تو یہاں پر جی ہر چیز کو آگ لگی ہوئی ہے اتنی زیادہ مہنگا ہی ہو گئی ہے نا کہ ہم جو تین پیک کا ایک پیک کوسکو بغیرہ سے لیتے ہیں نا وہاں پر صرف بٹر کا ایک پیک جو تھا نا صرف فائیو ڈالر ٹھتر پیسے کا تھا بہت مہنگا ہی ہو گئی ہے میں یہ کہنی ہے ہر چیزان انہا آگ لگی ہوئی ہے ایک آڑو ایک پلام اینا مہنگا نائنٹی نائن سینڈ ایک مہنگو لے لو دیکھ یہ دے لو مہنگو لے لے لیتے سوگیرہ کٹ کے رکھے ہیں یہ سارے پکک بنا بنا کے یہ سپنیش ہے یہ کتنے کا ہے 2.99 کا یہ دیکھیں یہ ایک دبا یہ ایک دبا ہے پالا گدا پاکستان چیز نہیں مجھے لے یہ جو یہاں پر بیگ دیکھیں کتنا پیارے ہیں یہ والا بیگ دیکھیں لیکن اس کی پرائز پچیس دولار ہے یہ دیکھیں کتے پیارے پیارے بیگ ہیں اندر دیکھیں یہ والا بیگ بڑا پیار ہے یہ والا یہ پہنٹس دولار پہ چلو ہم جا رہے ہیں چلو چلیں جی اب ہم نے شاپنگ کر لی ہے ہم نے شاپنگ کر لی ہے آپ شاپنگ کر لی ہے شاپنگ کر لی ہے یا ہم نے شاپنگ کر لی ہے ہمیں شاپنگ کر لی ہے ہم جا رہے ہیں گھر یہاں پر تکریباً دس وجے کا ٹائم ہو گیا ہے دس بجے انہیں نیا سٹور بند کر دینا اسی تالے لوا کے ہی کار جانا ہے تالے ہاں تو بغیر نہیں اسی جانا اسی کیا ہے ننو تالے لاک ہے ننہ دنال فیری کار جانے ہاں دیکھیں کتنا بہر اندھیرہ ہو گیا رات دے دس بجے اب پارکنگ لارڈ بھی دیکھیں کتنا خالی ہو گیا اسی کیا آج اسی نا تالے لاک جانے ہاں دنال ایس طرح نہیں جانا یہ دیکھیں جیدر بھی کیسے سارا پارکنگ لارڈ جو ہے نا وہ بند ہو گیا خالی ہو گیا سارا پارکنگ لارڈ سردی ہے دیکھیں لوگ سے بیٹے چڑھا رہے ہیں باہر کھڑے ہیں نا سردی ہے یہاں پہ یہ دیکھیں اس کے کام وہاں پہ ٹرالی رکھنے گیا ہے یہ دیکھیں اور سمان میں سارا ہم نے گی رکھ لیا ہے یہ دیکھیں گاڑی میں یہ پانی کی باٹل نکال کے لائیں گے جو پیاس تبھی نہیں ہے ایسے اس کو پھاریں گے یہاں سے آنے کی باٹل نکالیں گے دو نکال لیتے ہیں عبدال کو بھی لگی پیاس پھر اس نے بھی کہنا ہے گاڑی میں رکھ لیا جی سارا سمان اب جلتے ہیں گھر جا کے دیکھیں گے کیا کرنا تو یہاں پہ جی پہنچ چکے ہیں ہم گھر اور راستے میں عبدال کو بھوک لگی ہوئی تھی تو ہم نے وہاں سے یہ جائرو لے لی تھی تو یہ عبدال کو بہت پسند ہے یہ کنگ جائرو کی جائرو ہوتی ہے حلال ہوتی ہے سار چکن ہوتا ہے اور رائز وغیرہ ہوتے ہیں اوپر انہوں نے سوسیز وغیرہ ڈالی ہوتی ہیں تو بڑی مزے کی ہوتی ہے تو عبدال نے گھر راتے ہی کپڑے چینج کر لیے تھے میں نے اس کو یہ جائرو دے دی تھی تو میں نے کہا بیٹا جلدی سے کھا لو کیونکہ رات کافی ہو گئی تھی دیٹ ہو گئے تھے آج ہم آہ ٹارگٹ سے عبدال کا سمان لیتے لیتے تو یہ دیکھیں جی یہ اب ہم کھائیں گے جائرو اور ساتھ میں وہاں سے میں نے لیے تھے یہ پاؤنڈ کیک چائے کے ساتھ مجھے بہت مزے کے لگتے ہیں یہ تو چلیں جی اب ہم کھاتے ہیں کھانا اس کے ساتھ ہی اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھے گا اپنا کیال رکھے گا اللہ حافظ